میں عبدالعشی سمجھتی بول رہا ہوں ہمارے السائیٹ ٹورس کے بارے میں السائیٹ ٹورس اگر اچھا ہی ہے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی کو کچھ تکلیف اگر نہیں ہونا ہے تو آپ کو السائیٹ ٹورس سے سفر کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں تو کیونکہ کھانے میں سفر میں زیارات میں مینا میں مزلفہ میں عرفات میں اور جوہینا رمی کے لیے جوہینا جو تکلیفات لوگوں کو ہوتی ہیں وہ السائیٹ میں کہیں بھی کسی بھی طریقی کی تکلیف نہیں اٹھائینا پڑا ہمارے کو جوہینا یہ لوگ پورا پورا ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پورا گئیڈ کرتے ہیں میں حالانکہ شولاپور سے رہتا ہوں لیکن گلبرگاہ میں السائیٹ کا نام سننے کے بعد میں یہاں سے جائن کر لیا اور جائن کرنے کے بعد میں جوہینا اتنا خوش نصیب ہوں کہ جو مجھے اس طرح کا ٹور ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی چاہے گا کہ اس طریقے کے ٹور سے سفر کرے اور میری خواہشات ہیں کہ السائیٹ ٹور اور ترخی کرے اور اسی طرح لوگوں کی خدمات اتنام دیتے رہیں اور شاید اسی حج کے لوگوں کی دعائیں ہیں جو لوگوں کے ترخی میں بغیر کسی پبلیسٹی کے یہ لوگ جوہینا اپنا اپن جوہینا ٹور چلاتے ہیں صرف اور صرف اپنے اس اچھے خدمات کی وجہ سے اور جوہینا میں چاہتا ہوں کہ السائیٹ ٹور اور ترخی کرے اور ان کے خدمات لوگوں کو ملتے رہیں اور ان کا جوہینا سفر آسان کرے لوگوں کا بس یہی میری خواہش ہے اور مکہ اور مدینہ میں ہوتلیں کیسے تھی حج کے بعد کا ہوتلوں کا تو کچھ بولی نہیں سکتے کیونکہ ہوتل تو اچھے سے اچھے ہوتل جنہوں مہیا کرائے تھے ہمارے لوگوں کو اور کھانا بھی اچھے سے اچھا مہیا کرائے تھے اور جوہینا کسی ہوتل میں کسی تکلیف نہیں بھی اور کچھ بھی تکلیف بھی تو جوہینا جب کا جب وہ لوگ ان کا مسئلہ حل کر دیتے تھے اور کوئی پرابلم ہوئی تو تاہر علی صاحب کو جب جوہینا انفارمیشن دیئے کہ وہ لوگ جب کا جب اس کا حل کر دیتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ السائیٹ ٹور جوہینا اس سے اچھا ٹور گلبرگاں میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو سر آنے والے جو حجم ہمرا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام ملے گا آنے والے لوگوں سے تو میری یہی خواہش ہے کہ وہ جوہینا بغیر کسی سوچے سمجھے کہ جوہینا السائیٹ میں جو بھی آپ کو فیس برنا پڑے بھر کے جوہینا آپ آ سکتے ہیں اور اچھے سے اچھا آپ کو خدمات انجام ملیں گے جوہینا